اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر ستاسی سے آیت نمبر ایک سو گیارہ تک پچیس آیتیں ہیں اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل ایال کو تکلیب پہنچی ہے اور ہم ناقص پوجی لائے ہیں چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدق و خیرات کریں یقیناً اللہ صدق و خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے وہ بولے کیا واقعی تمہیں یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا عجر زائے نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہمیں خطاکار ہیں یوسف نے کہا تم پر آج کوئی ملامت نہیں اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے تم میری یہ قمیس لے جاؤ پھر اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے اور تم اپنے تمام اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ وَلَمَّا فَسْلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی محق پاتا ہوں اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو قَالُتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِ ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ ان کے پاس موجود لوگ بولے اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ عَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِي فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَا قُلَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِر جب بشارت دینے والا آیا اس نے وہ قمیس اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعنی یعنی آقوب علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم فر سے بینہ ہو گئے اس نے يعنی آقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قَالُ يَا أَبَانَوِ اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطَعِينَ انہوں نے کہا اے ہمارے ابباجان ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے عقوب علیہ السلام نے کہا انقریم میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت مانگوں گا بے شک وہی خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم امن سے رہو اگر اللہ نے چاہا اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے ابباجان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بلا شبہ میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دہاز سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا ذالک من انبائل غیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذا جمعوا امرہم وهم یمکرون یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور اکثر لوگ گرچہ آپ حرس کریں ایمان والے نہیں ہیں وما تسألہم علیہ من اجر انہوہ الا ذکر لیلعالمین اور آپ استبلیق پر ان مشرقین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لئے نصیت ہے وقعیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہ وهم انہا معرغون اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں وہ ان سے گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں وما یومن اکفرهم باللہ اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرق ہی ہوتے ہیں کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباقی بصیرت پر ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور نیک لوگوں کے لئے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا پھر تم سمجھتے نہیں حتی کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے تو ان انبیاء اور رسول کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب شعلا نہیں جاتا لقد کانا فی قصص ہم عبرت لعوری الالباب ما کانا حدیثا یفترا ولیکن تصدیق اللذی بین یدیه وتفصیل کل شایم وہدون ورحمت لقوم یؤمنون البتہ یقینا ان کے قصوں میں اقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن گری ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 111 تک 25 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یعقب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اس کے بعد بھائی لوگ تیسری مرتبہ میں سر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور جو تکلیف پہنچی تھی ان کا تذکرہ کیا کہا بادشاہ سلامت ہم کو بڑی تکلیف پہنچی ہے ہمارے پاس پوجی بہت کم ہے ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے آپ ہم پر احسان کیجئے تو بڑا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا اور کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اس کے بعد اپنی قمیز دی اور کہا اس کو لے جاؤ اببہ کے چہرے پہ ڈالنا اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دے گا وہ سب لوگ ساتھ میں آئے اس قمیز کو لے کر بڑا بھائی یہوزہ آیا اور اپنے اببہ کے چہرے پہ ڈال دیا تو بینائی لوٹ آئی پھر اس کے بعد چونتھی مرتبہ اببہ امی اور تمام بھائی جو ہے وہ مصر پہنچے اب وہ خواب کی تعبیر ہونی تھی یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اب اس خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے اپنے اببہ کو امی کو تخت پر بیٹھایا تمام بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا عزت کے لیے تھا عبادت کے لیے نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ غیب کے واقعاتیں ہم نے آپ کو سنائے ہیں ہم نے آپ پر وحی کی ہے آپ کو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا آپ جانتے نہیں تھے ناظرین اکرام پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کتنے گاؤں کو ہم نے مرباد کر دیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آپ کہیے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اس کے بعد یہ تذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول نہیں بنایا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا یہ تمام واقعات میں اکل مندوں کے لئے عورت ہے اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لیتے ہیں آیت نمبر 87 اور 88 بغور کیجئے جاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو دونوں کو تلاش کرو فتحسسو می یوسف و اخی کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کو تلاش کرو تحسس کا معنی ہوتا ہے خیر کے لئے تلاشی اچھی چیز تلاش کرنا تجسس کا معنی ہوتا ہے ڈھوڑنا شر کے کام کو ڈھوڑنا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن تحسس تا حا سین سین اس کا معنی ہے بھلے کام کے لئے تلاشی جاری رکھنا تجسس گلت کام کے لئے تلاشی لینا اسی طرح کہا جاتا ہے جاسوسی کرنا اسی سے آیا ہے تجسس کرنا پھر بھرے کام کے لئے لگے رہنا آگے یہ کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے قلیہ عبادی اللہ اصرف وَلَا أَنفَسِمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ زُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سورہ زمر سورہ 49 آیت نمبر 53 آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جس نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد جب بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تیسری مرتبہ پہنچے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا کہنے لگے اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے یعنی قہدسالی کی وجہ سے مال کی کمی کی وجہ سے تو ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں یہ سرمایہ ہے بہتر حقیر پہنچی ہے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا آپ ہم پر احسان کیجئے ہم کو مال دے کر احسان کیجئے یا اس کا معنی یہ ہوگا ہمارے بھائی جو بنیامین آپ کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر آپ ہم پر احسان کیجئے کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے جب بھائیوں نے اپنی پوری تکلیف رکھی اپنے خاندان کی تکلیف رکھی اپنے گھر والوں کی تکلیف رکھی تو یوسف علیہ السلام کو نہیں رہا گیا انہوں نے اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا اور پوچھا آیت نمبر نواسی سے آیت نمبر بانوے تک ہے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کیونکہ آپ تکلیف اببہ کو تکلیف پہنچی ہے امی کو تکلیف پہنچی ہے تو اب دل بھرا آیا ان کا رہا نہیں گیا کہنے لگے کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ تم جاہل لوگ ہو نادان لوگ ہو بھائیوں نے کہا اوہو آپ ہی یوسف ہیں جی ہاں کہا انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا پھر احسان کیوں کیا انہوں میں یتقے جو تقوی کے زندگی اختیار کرتا ہے ویسبر اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے عجروں کو ضائع نہیں کرتا برباد نہیں کرتا میں نے نیکی کی سبر کیا تقوی کے زندگی اختیار کی تو اللہ تعالی نے مجھے یہاں تک پہنچایا غور تو کرو اب پورا نقشہ سامنے آگیا ہوگا پوری سین سامنے آگئی ہوگی کوئے میں کہاں ڈالا تھا اور صلی اللہ تعالی نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا اونچہ بنا دیا یوسف علیہ السلام کوئے میں ڈالے گئے پھر وہاں سے بیچے گئے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے عزیز مصر نے ان کو خریدا یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہے پھر اس کے بعد جیل میں بھیجے گئے کیونکہ عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری نہیں کی پھر جیل سے نکالے گئے اب اس کے بعد وہ بادشاہ بن گئے اور اس کے بعد لوگوں کی خبرگیری کرنے لگے غلے کو بچا کر کے رکھا تاکہ لوگوں کو کام آئے اور بھائی کسری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے اپنی حقیقت کو بیان کر دیا اور اس کے بعد بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا لا تصریب علیکم اليوم تم لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں ہے اللہ تمام کے تمام لوگوں کو معاف فرمائے يَقْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اللہ بخشنے والا ہے وہ رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر دشمنان اسلام کو معاف کر دیا تھا مَا تَرَوْنَ أَنِّي سَانِ عُمْدِكُمْ تمہارا کیا خیال ہے میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تمام دشمنان اسلام سامنے موجود ہیں ان لوگوں نے کہا بھلائی کی امید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْحَبُوا أَنْتُمُ اتْتُلَقَا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو تو یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ان بھائیوں کو جو وہاں تھے سب کے سب کو جو دشمن کی سکل میں تھے معاف کر دیا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی معاف کرنا ہے یہ ملتا ہے نبیوں کی سیرت سے ملتا ہے معاف کرنا درگزر کرنا چھوڑ دینا یہ نبیوں والا کام ہے جو بھی یہ کام کرے گا اس کا بڑا فائدہ لیکن ایسا ہوتا نہیں آج کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اور آپ بڑھ کر برا کرتے ہیں اگر ہم کو کوئی ایک گالی دے تو ہم اسے دس گالی دیتے ہیں اگر ہم کو وہ ایک مرتبہ پریشان کرے تو ہم ان کو کئی مرتبہ پریشان کرتے ہیں اور زندگی پر پریشان کرتے رہتے ہیں جی نہیں معاف کرنا سیکھئے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہی ملتا ہے حسد اور جلن میں بھائی لوگ ہی آگے بڑھے رہتے ہیں سب کو معاف کر دیجئے یہ مت کہیے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے جب تک اللہ نچا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے بگاڑ نہیں سکتی ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس لئے صبر کیجئے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری خمیس لے جائیے جن کی بزرگی پکی ہے تو ان کے کچھ کرامات بھی ہو سکتے ہیں یہ موجزہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑے کی وجہ سے یاکوب علیہ السلام کی بنائی لوٹ آئی اور اللہ نے لوٹ آیا یاکوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانو گے ان لوگوں نے یہ کہا آپ وہی پرانے خیال میں ابھی چل رہے ہیں یوسف کو بھولے نہیں کیسے کوئی اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے بیٹے کو بھول جائے تو یاکوب علیہ السلام نے بھی نہیں بھولا اور امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملانے والا ہے اب آگے ہے آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 98 تک یہوزہ جو ہے وہ خمیس لے کر پہنچ گیا ان کا جو بڑا بیٹا تھا فَلَمَّا أَنجَاءَ الْبَشِیرِ خوشخبری دینے والا لے کر آیا فَرَتَدَّ بَصِیرَا بینائی لوٹ آئی برادرہ نے یوسف نادیم ہوئے افسوس کیا پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے نادیم ہی اور کہا ہم لوگ غلطی پر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترجیح دی ہے اب یہاں اپنے اببہ کے سامنے نادیم ہو رہے ہیں اور اببہ سے کہہ رہے ہیں اے ابباجان ہمارے لئے بخشش کی دعا مانگئے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ان قریب میں تم لوگوں کے لئے دعا کروں گا آیت نمبر 99 او سو پر غور کیجئے چونتھی مرتبہ تمام بھائی لوگ اور ماں باپ مصر پہنچے وَرَفَ أَبُوَيْهَرَ الْأَرْشِ وَخَرُ لَهُ السُجَّدَ پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھایا اور تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے لئے سجدے میں گر گئے یہ تازمی سجدہ تھا عزت والا سجدہ تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا لیکن اسلامی شریعت کے اندر جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے تازمی یعنی عزت والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرانت تنمیزی کتاب الرضا کتاب نمداز حدیث نمبر 1169 لَوْ كُنتُ عَامِرًا أَحَدًا اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن ایسا نہیں ہے پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا مِن بَادِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کرا دی بار بار ایسا ہوتا ہے تو بھائیوں کے درمیان جدائی کرانا شیطان کا کام ہے یہ آیت نمبر سو کے اندر ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اسلام پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے اور اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا اس کے بعد آیت نمبر 102 سے 104 کے درمیان غور کیجئے یہ واقعات وہیئے الہی میں سے ہے ہم نے آپ کو یہ سب باتیں بتائی ہے پھر آپ کہا گیا کہ یہ برادران یوسف جو آپس میں مکر کر رہے تھے آپ اس وقت موجود نہیں تھے اس کے بعد آیت نمبر 103 میں آپ چاہیں کہ ایمان لے آئیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان ہے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ نشانی پر غور کرے لیکن لوگ غور نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 108 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے راستہ ہی صحیح راستہ قُلْ حَادِهِ سَبِيلِ يَدُوِ اللَّهِ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں ہے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ تمام کے تمام مرد تھے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 111 میں کہ اقل مندوں کے لئے عبرت ہے جو اقل مند لوگ ہیں ان واقعات میں ان کے لئے عبرت ہے وہ غور کریں اور دیکھیں اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعات سننے اس پر غور کرنے اور یہ واقعات کو لوگوں تک پہچانے کی تفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلاللہ نبی را محمد وعالی وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی